بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورہ بکرہ کے آیت نمبر ایک سو سات میں اللہ پاک کا فرمان ہے وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيُّونَ وَلَا نَسِيرَ اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار بے شک اللہ پاکہ میں اپنے حکامات پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد تو آج کی ریسی بھی کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے گتھل بورتے ہیں اس کو یہ انڈیا میں بنگلہ دیش میں ملیشیا میں انڈونیشیا میں اسی سائٹ پہ یہ پھل ملتا ہے اس کا ہم بنائیں گے اچار اور یہ اس کا چھلکہ اتار لیں گے یہ بھی نکال دیں گے باقی یہ جو ہے اس چیز کا اچار بنتا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کو ہم نے بائل کرنے کے لئے رکھا تھا بائل ہو چکا ہے اس میں ہم ون ٹیبل سپون بھر کے نمک اٹ کریں گے اور حلدی ون ٹیبل حلدی بھی اٹ کی اب اس میں ہم بائل کریں گے گھٹھل کو یہ ہم نے اس طرح پیسز میں کٹ لیا ایسے بائل کریں گے جیسے ہی ہم اسے کٹتے ہیں چھلکہ اتارنے کے لئے یہ فوراں اپنا کلر چینج کر لیتا ہے تو اس لئے آپ کو براؤن براؤن نظر آ رہا ہوگا یہ جو یہ جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا اس کو گھٹھل بولتے ہیں اس کے اچار بھی بنتا ہے اس کے ہنڈی بھی پکتی ہے کوفتے بھی بنتے ہیں اس کے کواب بھی بنتے ہیں تو ہم نے حلدی اور نمک ڈال کے اس کو بائل کر لیا ہے اب اس کو پانچ چھے گھنٹے تک اس طرح خوشکونے کے لئے رکھیں گے اگر دھوپ ہے تو دھوپ میں رکھنا ہے دھوپ نہیں ہے تو پھر بھی اس طرح بھی یہ خوشک ہو جائے جیسے یہ خوشک ہوتا ہے پھر اس کو بناتے ہیں یہ مسالہ ہم بنائیں گے اچار کے لئے جو گھٹھل بھی ہم شامل کریں گے یہ تھری ٹیبل سپون ہم نے دھنیا لیا ون ٹیبل سپون ہم نے کلونجی لی اور یہ ہم نے لیا ون ٹیبل سپون زیرا اور ون ٹیبل سپون ہم نے سانف لیا تو ان ساری چیزوں کو اور یہ ون ٹیبل سپون ہم نے میتھی دانا لیا سارے مسالوں کو ہم نے روسٹڈ کر کے اس طرح سے کوٹ لیا تھا دھڑ دھڑا اب یہ گھٹھل کے اچار میں بھی شامل کریں گے اور یہ کیری کے اچار میں اور لسوڑے کے اچار میں ہم یہی مسالہ سب میں استعمال کریں گے تو آپ نے دیکھا کہ کیسے اب بس تھوڑی سی اس میں ریڈ چلی فلیکس جو کم ہے وہ اس میں اب شامل کرتے ہیں باقی سارا مسالہ صحیح ہے یہ دو چمچ ہم نے ریڈ چلی فلیکس ایڈ کیا ہم نے تو اب یہ اچار میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرمی یہ جو ہم نے گھٹھل کا اچار بنایا تھا دیکھیں کتنا پرفیکٹ بنا ہے بلکل بہت اچھا بلکل تیار ہو گیا یہ اب اسے ہم اس جار میں اب اس کو جار میں اچھے سے محفوظ کر لیں گے یہ دیکھیں اگر آپ کو ہمارا یہ گھٹھل کا اچار پسند آئے تو فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا بنا اور یہ سے بلکل پرفیکٹ ہے یہ اب کھانے کے لیے آج ہم فالسے کا اچار ڈال رہے ہیں اس کے لیے یہ مسالے جو ہم نے کوٹے ہوئے تھے کیری کے لیے کیری اور لسوڑے کے اچار کے لیے یہ رہا کیری اور لسوڑے کا اچار تو اس میں یہ مسالے میں نے کوٹ کے ایڈ کیے تھے وہی مسالہ ہم فالسے میں بھی شامل کریں گے اور یہ میں نے اس میں بے ڈالا ہوا ہے اسے ہم بے بولتے ہیں یہ میں آپ کو کسی وجہ سے نہیں دکھا پائی تھی نیکس ٹائم پھر آپ کو اس کا اچار بھی دکھاؤں گی بہت اچھا بنتا ہے یہ اچار تو یہ ہم فالسہ اور یہ لسوڑا اور کیری یہ سارا اکٹھا شامل کر کے اور مرتبان میں ڈالیں گے بسم اللہ اس طرح سے یہ ہم وہی کیری کے ساتھ ہی ملا کے مرتبان میں ڈالیں گے تاکہ اس کا اچار میں اس کا فلیور کیری کا آ جائے بہت زبردست بنتا ہے جیسے کہ فالسے کے شربت بنتا ہے جوس بنتا ہے اور اس کا اچار بھی بنتا ہے ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا یہ اس طرح سے بس یہ دو تین دن کے اندر یہ بلکل تیار ہو جاتا ہے یہ بھی ساتھی اس میں شامل کر دیں گے اب اس میں ہم مسٹرڈ آئل یعنی سرسوں کا تیل ایڈ کریں گے جس کو ہم نے گرم کر کے اچھے سے پکا کے پھر تھنڈا کر کے رکھا ہوا تھا ماشاءاللہ ہمارا فالسے کا اچار بلکل تیار ہے یہ دیکھیں اس میں ہم نے تھوڑی سی کیری اور یہ تھوڑے لسورے اور یہ بے ان کو ہم بے بولتے ہیں یہ میں آپ کو دکھانی پائی یہ بھی اچار میں شامل کیے تھے یہ دیکھیں بہت اچھے بنتے ہیں یہ تو فالسے کا اچار بھی بہت زبردست بنتا ہے کیری کا اچار تو سب کو ہی بناتا ہے آپ نے ضرور کھایا ہوگا اور بنایا بھی ہوگا لیکن فالسے کا اچار بنا کر دیکھیں فالسے کا اچار آپ کو ضرور پسند آئے گا ضرور بنا کر دیکھئے گا ٹیسٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں دوسری ڈی سی پی میں تب تک کے لئے اجازت اللہ مجھے گا